السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بھائیوں میں ہوں رحمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان علی اوفیسیل پیارے دینی بھائیوں جس وجیفے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ اللہ پاک کے نام کا ایک اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ و تعالی اس وجیفے کو کرنے کے بعد آپ کا کتنا بھی پرانا رکا سے رکا ہوا کام ہوئے انشاءاللہ اس وجیفے کو کرنے کے بعد وہ آپ کا رکا ہوا کام پورا ہوگا آپ کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی انشاءاللہ و تعالی دور ہو جائے گی اس وجیفے کو کرنے کے بعد اگر آپ کی کتنی بھی بڑی پریشانی ہے تو اللہ تعالی اسے ختم فرما دیں گے اور گھر کے لڑائے جھگڑے انشاءاللہ و تعالی سب ختم ہو جائیں گے آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اور زندگی میں سکون ہوگا اور انشاءاللہ و تعالی جو آپ کی جائج مراد ہے جو آپ کی جائج تمنا ہے وہ پوری ہوگی تو پیارے دوستو اس عمل کو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی وقت نہیں ہے اس کو آپ چلتے پھرتے کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں تو پیارے بھائیو کون سا وہ عمل ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ اس کا طریقہ سمجھ لیں کیونکہ اگر آپ کی سمجھ میں طریقہ آگیا تو یہ عمل آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اگر یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو یہ عمل آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پیارے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور سباب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں پیارے بھائیو ہمیں سپورٹ کریں آپ کے ایک لائک سے یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی ہماری سپورٹ کریں تو پیارے بھائیو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور بتا دے کہ کون سا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کون سا وہ پاک نام ہے کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی بڑی فضیلتیں اتنی ساری فضیلتیں ہمیں ملیں گی تو بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے پیارے دوستو اس کا طریقہ ہے اس کا اگر وقت کی بات کریں تو کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اور یہ تین دن تک آپ کو برابر کرنا ہے یہ عمل آپ کو روزانہ کسی بھی اپنا ایک وقت بنا لے آپ کسی بھی وقت کریں اس کو تین دن تک کریں اور دوستو اس کی طریقہ کیا ہے کہ اس میں آپ کو باوضو رہنا ہے وضو کر کے یہ عمل آپ کو کرنا ہے پاک صاف رہنا ہے پاک صاف ہو کے آپ کو یہ عمل کرنا ہے خاموشی کے ساتھ عمل کرنا ہے جب تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے تب تک آپ کو کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے یعنی کہ خاموشی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور آپ اس عمل کو چلتے فرتے بھی کر سکتے ہو تو پیارے دوستو طریقہ آپ کی سمجھ میں آگئے ہوگا تو شروعات میں سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہو جو بھی آپ کے یاد ہو درود پاک آپ وہی پڑھ لے ایک سب سے چھوٹے والا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں اس درود پاک کو پڑھ لے اس کے بعد اللہ پاک کے پاک نام یا وہابو یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو آپ سو بار پڑھیں دوستو یا وہابو یا مجیبو ایک یا وہابو یا مجیبو دو یا وہابو یا مجیبو تین یا وہابو یا مجیبو چار آپ اس طرح سے پڑھ لیں یا پھر آپ یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس طرح سے پڑھ لیں یا مجیبو یا مجیبو اس طرح سے الگ الگ کر کے اس کو سو بار پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو اپنے شروعات میں پڑھا تھا اور اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں دعا کرنی ہے تو پیارے بھائیو جو بھی آپ دعا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی پوری ہوگی جو آپ کے بگڑے ہوئے کام ہیں وہ کام بن جائیں گے جو گھر میں پریشانی آئے وہ ختم ہو جائے گی گھر میں محبت پیدا ہوگی اور آپ ازمیں اخلاص پیدا ہوگا تو پیارے بھائیو ہمارا عمل آپ کو ایک ایسا لگا ہمارے ویڈیو میں ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم